ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں میرے خلاف ایک کلپ بن جائے گا کہ یہ دیکھو یہ فلمی اداکاروں کے نام لے کے ممبر پہ وہ کر رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ہمیں مولانا تاری جمیل صاحب کیسے دین پر لے کر آئے ہیں ایک دفعہ بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ سر پہ دبٹا رکھو وہ فلمی اداکار جو فلموں میں ناچنے اور گانے والی مولانا اس کے پاس تبلیخ کے لیے گئے ہیں تو ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے سر پہ دبٹا رکھو نہیں یاری میرے خالبات سمجھے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو بیٹھ کے گپ گپ شب لگا کے آگئے بس اب کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر تم میں زبان ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو کس طرح سے بولو زبان سے مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی زبان سے کہنے کی بھی استطاعت نہیں ہے اس میں زبان والی دوز برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں ابھی تو صرف قریب کر لو عامر خان جو بڑا فلمی اداکار تھا مولانا جب اس کے پاس گئے ہیں ہمارے ایک استاز نے بتایا ہے پوری رات نماز میں دعا مانگتے رہے ہیں اس کی ہدایت کے لئے اگر ایک گھنٹے کی ملاقات ہے تو دعاوں میں چار گھنٹے لگائے ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں یہ جذبہ ہے نا کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کا جب کسی میں جذبہ ہوتا ہے تو وہ سو دفعہ سوچتا ہے کہ اس کو کیسے تبلیغ کرنی ہے میں نے ایک گھنٹے کی ملاقات سے پہلے چار گھنٹے اللہ کے سامنے بولو بھائی گڑ گڑانا کہ کس طرح دین پہ آ جائے اور جتنی دیر ملاقات ہوئی ہے اس میں دین کی تبلیغ کی کوئی بات سرے سے بولو بھائی کی نہیں ہے اس پہ بھی آپ کو کلپ بنانا چاہیے تھا یہ کیا کر کے آئے ہیں وہاں بیٹھے گئے ہیں اس سے فلموں کی باتیں کی ہیں وہ 75 میں آپ کی سنائے یہ فلم آئی تھی 78 میں اس پہ تو کسی نے کلپ نہیں بنایا اس پہ سب نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز ہے یہی انداز ہونا چاہیے خطبہ کا اب جب آپ کے سیاسی مفات پہ ذت پڑ رہی ہے ساری توپوں گروخ آپ نے کس کی طرف کر دیا حالانکہ مولانا آپ کی کسی سیاسی تنظیم کے خلاف نہ مولانا نہ میں ہوں کہ میرے خلاف توپیں شروع کر دیں مجھے بھی کوئی غرض نہیں بھائی آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دو آپ جمعیت کو دو آپ مسلم لیگ کو ووٹ دو ہمارا یہ موٹیو ہے ہی نہیں تو جب الیکشن کا وقت آتا ہے ہم خود پوچھ رہے ہوتے ہیں کس کو دینا ہے بھائی ووٹ ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی لیکن رائے بیان کرنے کا ہر ایک حق بولو بھائی حاصل ہے ہر شخص رائے کو بیان کر سکتا ہے تو مولانا نے آمیر خان سے ملاقات کی اور تبلیغ کے علاوہ بولو بھائی ساری بات نہیں کی یہی تبلیغی جماعت کا ایک طریقہ ایکار ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے پوری دنیا میں بھائی قریب کرو محبت پیدا کرو اس سے دوستی لگاؤ تاکہ وہ اپنے دل کی بات تو آپ کے سامنے رکھے جاتے ہی آپ نے اس پر ایک دم شروع کر دیا اور ڈائریک فلموں میں پکڑا اس کو ٹھیک ہے نا یعنی جو چیز اس کی شہرت کا سبب بنی ہے ڈائریک وہی سے جا کے آپ نے بات شروع کر دی تو میرے بھائی وہ فلمیں کیا چھوڑے گا وہ نماز روزے کی طرف بھی نہیں آئے گا تو یہ مولانا کا طریقہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم جا کے کسی کو سمجھا رہے ہیں تم غلط کر رہے ہو تو وہ غلط ہے میں نے بتایا کہ ہر ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے ہمارے حضرت مفتی رشیدہ مصاب رحمہ اللہ رحمہ اللہ تعالی جب کوئی رائے دیتے تھے نا کسی کام کے بارے میں کہ میں اس طرح سے کروں گا تو حضرت کے بعد فون آتے ہیں حضرت آپ کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے تو حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے میرے میری کھوپڑی میں آپ کا مغز رکھا ہوتا نا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو آپ کرنے اصل مسئلہ ہے کہ میری کھوپڑی میں اللہ نے مغز کس کا بنایا ہے صحیح ہے نا میرا بنایا ہے تو مجھے چونکہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے لہذا میں میں ایسے کروں گا لیکن لوگ پیچھے پڑھتے ہیں نہیں آپ کو بیان میں یہ کہنا چاہیے آپ کو بیان میں یہ مشورے کی حد تک تو ٹھیک ہے بھئی جب زیادہ پیچھے پڑھ جاتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ چونکہ اللہ نے میری کھوپڑی میں میرا ہی مغز رکھا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کھوپڑی میری ہو اور مغز کس کا استعمال ہو مغز آپ کا استعمال تو کس نے کیسے تبلیغ کرنی ہے کس عالم نے وہ خود یہ فیصلہ کرے گا اس میں سیاسی لوگوں کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے مولانا وائز ہیں نہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں نہ وہ مسلم لیگ کے ہیں نہ وہ پیفز پارٹی کے ہیں وہ کس کے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں بتاتے وہ کس کو کس وقت جا کے ووڈ دیکھا تھا مجھے نہیں بتا